ہلو اسلام علیکم ہائی ورئیون امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی شیف آزیخن بے بلکل خیریت سے ہے آج آپ کے لئے لے کر آئیں ہوں بہت ہیلتی سا سوپ جو ہے ہوتن سورس سوپ یہ ونٹر کے لحاظ سے بلکل پرفیکٹ بھی ہے اور ہیلتھ کے لحاظ سے بہت اچھا ہے تو چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف ہم نے ڈی لیٹر پانی لیا ہے اب اسمائید کریں گے ہاف کیجی چکن چکن ہم نے بون کے ساتھ لی ہے کیونکہ بون سے بناوا سٹاک زیادہ مزیدار بنتا ہے اگر آپ چاہیں تو بھولیس چکن بھی لے سکتے ہیں لیکن میں آپ سے کہوں گی کہ آپ بون کے ساتھ چکن لیں اب آپ نے تین میڈیم سائز کے ٹیماتر لیے تھے اس کی ہم نے پیوری بنا لی ہے اس کو پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے جب چکن پک جائے گا تو اس کو نکال لیں گے اور پھر اس کو ہاتھ سے موٹا موٹا توڑ لیں گے اب واپس اس کو اس سٹاک میں ڈالیں گے اس میں ایڈ کریں گے ہنڈڈ گرام بٹن مشروب ہنڈڈ گرام کون بھوتے کی دانیں ہم نے اس میں ڈالے ہیں ون ٹی سپون بلیک پیپر پاورڈر اس میں ڈالیں گے ایک چکن کیوب ڈالیں گے یہ آپسنل ہے اس سے ٹیسٹ اچھا آئے گا اب اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون سرکا ٹری ٹیبل سپون اس پہ چلی ساوس ڈالیں گے اور ٹری ٹیبل سپون اس پہ سوئے ساوس ڈالیں گے اچھے سے مکس کرتے جائیں گے اور اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون سالٹ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک اور شیئر کریں اب فلیم کو ہائی کر لیں ہم نے ایک بول میں ٹری ٹیبل سپون کون فلور لیا ہے اس کو پانی کے ساتھ مکس کر لیا ہے اب آہستہ آہستہ اس میں ڈالیں گے تاکہ لمس نہ پڑیں ایک دم سے یہ گاڑا نہ ہو اس کو آہستہ آہستہ تایڈ کریں گے یہ اب اچھی طریقی سے گاڑا ہو چکا ہے اس کے بعد اس میں ڈالیں گے ہم سبسیاں جو ہیلتھ کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہیں ہنڈرڈ گرام ہم نے گاجر لی ہے اس کو بہت چھوٹا چھوٹا کٹ کر لیا ہے ہنڈرڈ گرام ہم نے لیے شملا مرچ اس کو بھی ہم نے چھوٹا کٹ کیا ہے اور ہنڈرڈ گرام ہم نے لی ہے سپرنگ آنین ہری بیاس اس کو بھی ہم نے کٹ کر لیا ہے اس کا صرف ہم نے گرین پارٹ یوز کیا ہے یہ سوپ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے اور اگر آپ ڈائیٹنگ کر رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے بھی آپ کے لیے بلکل پرفیکٹ ہے اور سرطی میں آپ کا دل چاہتا ہے بار بار کہ آپ کچھ اچھا کھائیں اچھا پیئیں تو اس کے لحاظ سے یہ بلکل ہیلتھی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈ بیکٹ دیجئے گا اپنا خیال رکھیں دوسروں کا خیال رکھیں خوشیاں باتیں ہمیشہ خوش رہیں اللہ حافظ